اور اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے پھر یہ دنیا کی زندگی ملی پھر قبر کی زندگی ہزاروں سال ہمیں قبر میں رہنا ہے پھر حشر کا پچاس ہزار سال کا دن ہے پھر مزان عدل ہے اور پھر اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم یہ انسانی زندگی کے مراحل ہے لیکن انسان کا علمیہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ گھر جو سب سے مختصر گھر ہے انسان نے اسی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے ہم اس زندگی کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑتے ہیں شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑ دیتے ہیں وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیتے ہیں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ زندگی اچھی ہو جائے ڈاکٹر کہے کہ تمہارا جسم بیمار ہے فلا چیز چھوڑ دو تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ چھوڑا ہے اللہ نے کہا کہ برے آمال چھوڑ دو تو ہم نے اللہ کے لیے کبھی برے آمال چھوڑے ہیں اس کے رسول کی محبت کی خاطر کچھ چھوڑا ہے ارے فقط ایک آنکھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس ساری جمع پونجی دے دیتے ہیں ڈاکٹر کو پیش کر دیتے ہیں اور وہ رب کہ جس نے بغیر کچھ لیے آنکھ دی ناک دیا کان دیے جسم و جاں دیے گھر بار دیے عزت و عبرو دی جس نے مال و دولت دیا کیا ہم نے اس رب کی بارگاہ میں کبھی کچھ پیش کیا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کبھی رات نیند کو قربان کر کے کبھی اس رب کی بارگاہ میں کچھ سجدے پیش کیے ہیں کبھی اس رب کی خاطر آنسو بہائے ہیں ہرے اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والو اس دنیا کو بڑا ہم سجاتے ہیں گھر میں رنگ روغن کرتے ہیں فانوس لگاتے ہیں وائٹ واش کرتے ہیں قیمتی گدے اور قیمتی سمان سے اپنی زندگی کو آرام پہنچاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ زندگی ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے آگے کی جو زندگی قبر کی جو زندگی ہے وہ ہزاروں سال کی زندگی ہے اور خدا کی قسم ہماری قبر ہمیں پکار رہی ہے یہ ہم ہی نکمبہ نہیں سنتے ہماری قبر کہہ رہی ہے کہ لوگو میں بھی تو تمہارا گھر ہوں لوگو میرے پاس بھی تم کو آنا ہے اے دنیا کے گھروں کو سجانے والو کبھی میری سجاوٹ کا بھی انتظام کیا ہے اگر نہیں کیا تو یاد رکھو کہ میں اندھیرہ گھر ہوں میرے پاس روشنی نہیں ہے میرے پاس آؤ تو روشنی کا انتظام کر کے آنا میرے پاس آؤ تو چراغ لے کر آنا رے میں تو لوگوں کی پسلیوں کو بھیج دیتی ہوں میرے پاس تو دسنے والے ساپ اور بچھو ہے میرے پاس تو اندھیرے ہیں ہماری قبر بکار رہی ہے کہ لوگو میرے پاس تو سنگریزے ہیں میرے پاس تو تعفن ہے پیپ ہے پس ہے میرے پاس آؤ تو انتظام کر کے آنا خالی ہاتھ آئے تو پھر بڑا پچھتاؤ گے میرے پاس آؤ تو ایک عامال کا دیا ہاتھ میں لے کر آنا لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم قبر کی پکار سننے کو تیار نہیں ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مست ہے جو جوان ہیں اپنی جوانی کی مستی میں مست ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے اور جو چھوٹے ہیں انہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے بتائیے اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی گن لے کر کھڑا ہے تو آپ جائیں گے اگر کوئی کہے آپ سے کہ اس جہاز میں مت بیٹھو یہ کریش ہونے والا ہے آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے الٹ ہو جائیں گے تو وہ موت کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیا ہمیں اس موت کے لئے الٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے نبی نے بتایا کہ لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم حسمہ چھوڑ دو تم رونا شروع کر دو ہسنا چھوڑ دو لوگو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم شہروں کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں دوڑ پڑو تو آج کی رات ہمیں اپنے رب کو منانا ہے ہم بہت ہس لئے ہیں آج کی رات تو کچھ آنسو بہا لیجئے اپنے رب کو منا لیجئے ہرے اللہ کے انبیاء کو دیکھئے یہیہ علیہ السلام بچے ہیں چھ سات سال کے ہیں زارو قطار روتے تھے بے ہوش ہو جانا کرتے تھے ایک روز اپنے گھر سے نکل گئے غاروں میں چلے گئے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں سات آٹھ سال کا بچہ ہے کسی نے دیکھا ایک چرباہاں کہتا ہے کہ بچہ تو نہیں دیکھا ہاں اس غار سے رونے کی آواز آ رہی ہے تین دن سے کوئی رو رہا ہے اور اس کے رونے سے ہماری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے ماں باپ اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی یہیہ رو رہے ہیں ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تو چلو اب تو رونا بند کر دو اللہ کے نبی یہیہ فرماتے ہیں ماں عذاب قبر سے بچنے کی زمانت آپ دے دو اور رونا میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ اکبر تو آج کی رات اپنے رب سے عذاب کی پناہ مانگنی ہے حضرت عبراہیم بن ادھم ایک باتھروم ایک چوائلٹ میں جاتے ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں حمام کا مالک روک دیتا ہے کہتا ہے پیسے دو حضرت عبراہیم بن ادھم رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیٹرین جو شیطان کی جگہ ہے یہاں پر جب بغیر پیسے کے نہیں جا سکتا اورے اللہ کی وہ جنت جو انبیاء اور اولیاء کے رہنے کی جگہ ہے وہاں عامال کے بغیر کیسے جاؤں گا تو آج عامال کا چراغ لے لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اپنی محرومیوں کو یاد کیجئے اپنی بیمار